جن جن لوگوں نے ایک دم جب بیسویں صدی شروع ہوئی تو بیس سالوں کے اندر اندر ایک دم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور اس کی امریکہ کی رائز کے اندر بہت بڑی مجھا امریکہ کی یونیورسٹیز نے سب سے زیادہ گریجوئٹس پروڈیوز کرنے شروع کر دیئے تو ہائر ایڈوکیشن اور ایک ملک کا اوپر آنے کا بلکل بڑا تکڑا کوریلیشن ہے جو قوم اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہے تعلیم پہ اور سپیشلی ہائر ایڈوکیشن پہ وہ قومیں آگے چلی جاتی ہیں کیونکہ دنیا کے اندر جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں ان کی نالج اکانومی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں چھوٹا سا تھوڑی سی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنگاپور کی کہ سنگاپور کی آپ ایکسپورٹس سنگاپور کی برخار میں عبادی کوئی پتہ نہیں پندرہ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے زیادہ زیادہ تیس لاکھ ہے تیس لاکھ کی عبادی کتنی تیس لاکھ بیس لاکھ بیس یا تیس بیس لاکھ کی عبادی کی ایکسپورٹس تین سو تیس ارب ڈالر ہے تین سو تیس ارب ڈالر ایکسپورٹس بیس یا تیس لاکھ کی عبادی کی ہے اکیس کروڑ پاکستان کی عبادی کی ایکسپورٹس مشکل سے چوبیس ارب ڈالر ہے چوبیس ارب ڈالر ایکسپورٹس اکیس کروڑ پاکستانیوں کی ہے اور چھوٹا سا سنگاپور اس کی ایکسپورٹس تین سو تیس ارب ڈالر ہے وجہ کہ سنگاپور میں انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا پرائمری ایڈوکیشن پھر ہائر ایڈوکیشن سنگاپور یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے سلانہ بجٹ ایک یونیورسٹی کا وہ تقریبا پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کا بجٹ ملا کے سنگاپور کا زیادہ ہے تو اس سے آپ کے سامنے مثال ہے کہ قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں جو اپنے انسانوں پر ویلیو ایڈ کرتی ہیں انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں اور انسانوں کے اوپر جتنا آپ زیادہ پیسہ ان کی تعلیم پر خرچ کرتے رہیں گے وہ قوم اتنی اوپر جاتی ہے اور اب ہمیں ایک موقع ملا ہے ہائر ایڈوکیشن کا آپ نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی کے اندر بھی دن بہ دن نئی چیزیں آ رہی ہیں آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی اب ایسے آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ دنیا کو بدل رہی ہے تو ہم اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے ہم یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح کی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے ہم اگر اپنے پاکستانیوں کو ہائر ایڈوکیشن کے اندر ان کو ہم آئی ٹی کی طرف لے جائیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کی طرف لے جائیں ان کے پر پیسہ خرچ کریں ہماری جو سب سے بڑی اس وقت ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری بڑھتی ہوئی عبادی ہے ہماری اتنی تیزی سے عبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اسی بڑھتی ہوئی عبادی کو اگر ہم ان کو ہائر ایڈوکیشن میں لے جائیں ان کو قولیٹی یونیورسٹی ایڈوکیشن دے دیں ان کو جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں ویلیو ایڈ کر دیں تو یہ ہماری وہ طاقت بن سکتی ہے کہ یہ ہماری عبادی ہمیں کہا سکھانے جا سکتی مجھے اس لئے خوشی ہوئی آج حالانکہ ہمارا آج ٹرپ تو کرتارپور کی اوپننگ تھی لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک یونیورسٹی کی بڑی محنت سے اوپننگ کی جا رہی ہے تو میں نے کہا میں آج جنس ہوئی رہا ہوں آپ کے آپ کے بائیس سانسلر کی حوصلہ افضائی کروں آپ کی فیکلٹی کی مجھے بتایا ہے کہ یہاں اتنے کتنے کتنے ہیں پی ایچ ڈی ستر پی ایچ ڈی یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اور میں یہ بھی حران ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں اسپان ڈار کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی یونیورسٹی بنی ہے پاکستان سیالکورٹ میں یہ سچ ہے سچ ہے مجھے ڈر تھا کہ کئی اسپان ڈار کوئی سیاسی سٹیٹمنٹی نہ دے دیں اپنی مخالف کی خلاف اس لیے اس لیے میں نے پھر سے چیک کیا ہے کیونکہ یہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیالکورٹ جیسے شہر میں اگر یہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے یہ بڑی ہمارے ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے اور یہ اگر آپ دیکھتے رہے ہیں نا کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے پچاس سال پہلے سارے برے سلیر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھا تھا اور آج اگر برے سلیر میں سب سے پیچھے رہ گیا تو اس کی یہ وجہ ہے ہم نے تعلیم پر انویسٹ نہیں کیا ہم نے کالٹی یونیورسٹیز نہیں بنائی ہم نے اپنی آنے والی مسئلوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا اور آج یہ انشاءاللہ ایک بگننگ ہے میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارا ابھی تین مینے ہوئے ہیں مشکل حالات میں ہم نے لیا ہے یہ جو معاشی حالات ہمارے جس طرح کے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ نکل جائیں گے ہم اس سے اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ہم ملک کو آگے لے کے جاتے رہیں گے اور ہمارے وسائل بڑھتے رہیں گے تو سب سے زیادہ جس شعبے میں ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ تعلیم ہے اور ہائر ایڈوکیشن ہے اپنی یونیورسٹیز کو ہمار مضبوط کریں گے ان کی پروف کا سخص کریں گے کبھی بھی وائس چانسلر کو ایسی باتیں نہیں کہنی پڑھیں گے کہ وسائل کی کبھی میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں وائس چانسلر کہتے ہیں جی وسائل کے ہمارے پر پیسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ سنگپور جیسی جگہ کی تین سو تیس عرب کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم آج پھسے ہوئے ہیں چوبیس عرب کی ایکسپورٹس پر یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ نہیں کیا اور جب ویلیو ایڈ نہیں کیا پھر جو چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں ان پر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اور پھر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ جو اب دور شروع ہو رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم اپنے اپنا جو سمت ہے جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور اصل جو ہمارا سرمایہ کا جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے یوتھ ہیں ہمارے نوجوان ہیں ہمارے طالبل میں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتہ کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتہ کاٹوں گا شکریہ وزیراعظم عمران خان سیالکورٹ میں خواتین یونیورسٹی کے نئے کیمپس کی سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرنے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرنے جو لگو خطاب کریں جو لگو خطاب کریں موسیقی 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 موسیقی